ہیلو سٹوڈنٹس انٹروڈکشن ٹو پروٹین آج کا ہمارا ٹاپک ہے تو سب سے پہلے ہم پروٹینز کے بارے میں تھوڑی چیزیں جانتے ہیں تو وٹ آر پروٹینز پروٹینز سٹوڈنٹس ہماری بارڈی میں سب سے زیادہ ایک کمپاؤنڈ جو آرگینی کمپاؤنڈ ہے وہ پروٹینز ہوتے ہیں اباؤٹ فیفٹی پرسنٹ جو ہماری بارڈی کا ڈرائی ویٹ ہے وہ پروٹینز پہ کمپرائز کرتا ہے پروٹینز ہماری بارڈی میں ہر طرح کے سیلز کے اندر اور ہماری بارڈی کے ہر پارڈ کے اندر جو ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں جیسے آپ ایکزیمپل کے طور پر ڈائیگرام میں دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو دو ایگ ہیں بوائلڈ ان کے اندر تقریبا 13.2 گرام آف پروٹینز پریزنٹ ہوتے ہیں اسی طریقے سے ڈیفرنٹ ایکزیمپلز ہیں اب بینز کی ایگزیمپل بھی ایک انٹرسٹنگ ایگزیمپل ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو 85 گرام کا ایک باول ہے بینز کا اس کے اندر بھی 4.1 گرام جو ہے وہ پروٹینز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پروٹین ہماری بارڈی میں پائے جاتے ہیں تو ہمارے ڈیفرنٹ فنکشن بھی پرفارم کرتے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ فنکشن کے ساتھ ساتھ they also involve in building different structures in our body یعنی سیل کا structure بنانے میں بھی پروٹین کا بڑا important role ہے تو چلیں کچھ ان کے فنکشن کے بارے میں جانتے ہیں جتنے بھی انزائنز ہیں وہ پروٹین کے بنے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری بڈی کا جو metabolic processes ہیں ان کو control کرنے میں بھی پروٹینز role play کرتے ہیں اسی طریقے سے پروٹینز are the carrier جیسے ایکزیمپل کے طور پر آپ ہیموگلومنے لیں جو ہمارے بلڈ میں پائے جاتی ہے it is a carrier of oxygen اور یہ کس چیز کے بنی ہوتی ہے پروٹین کی اب ڈائیگرام کے اندر بھی دیکھیں ہم نے کچھ اور زیادہ functions بھی اس کے perform بتا دیئے ہیں جیسے transportation ہے structure ہے enzymes, hormones اور ان چیزوں کو ہم آگے بھی دوبارہ سے discuss بھی کرتے ہیں one by one اسی طریقے سے کچھ پروٹینز antibodies ہوتے ہیں جیسے آپ ڈائیگرام کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں تو antibodies کا کام ہمیں defense کرنا ہے pathogen سے ہمیں defend کرنا ہے pathogen سے اور اس کے ساتھ ہماری بارڈی کی immunity کو بھی increase کرنا ہے اسی طریقے سے جو جب کبھی ہمیں کوئی injury ہو جائے تو اس کی نتیجے سے جو blood release ہوتا ہے اس کو stop کرنے کے لیے اس کے اوپر clot بنانے میں بھی جو function perform کرتے ہیں these are made up of proteins ہماری body organs کی movement کے لیے بھی proteins involve ہوتے ہیں in fact ہماری body میں جب cell division ہوتی ہے تو cell division میں جب chromosome move کرتے ہیں نافیس کے اندر تو اس کو control کرنے میں بھی proteins involve ہیں اب کچھ اور functions اس diagram کے اندر بھی ہیں جیسے protection کے حوالے سے antibody نظر آ رہی ہے جیسے hormone کا ذکر ہے students ہماری body کے جو hormones ہیں they majority made up of proteins جیسے insulin کی example ہے جو body میں شگر کو control کرنے میں role play کرتے ہیں these are made up of proteins اسی طریقے سے سٹوریج کرنے میں ریسیپٹرز ہیں ٹرانسپورٹیشن بھی کرتے ہیں تو these are made up of proteins تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ body کیسے structures کو build up کرنے کے ساتھ ساتھ they also perform very important role in our body students ہم نے functions کے بارے میں تو جان لیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ protein کس چیز کے بنے ہوتے ہیں protein کی جو اگر سیمپل سی definition بھی دیکھی جائے اس کے composition کے حوالے سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ these proteins are made up of amino seeds یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں these are the polymer of amino seeds یعنی amino seeds آپس میں جڑ کے proteins بناتے ہیں تو اس کی composition کے اندر جو amino seeds ہیں وہ کس چیز کے بنے ہیں they are made up of carbon, nitrogen, oxygen and hydrogen اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا ڈائیگرام کے پر فوکس کریں آپ کو یہاں پر کاربن نظر آ رہا ہے سی ریپریزنٹ کرتا ہے کاربن کو اب آپ کو پتا ہے کاربن ایک tetravalent element ہے تو اس کی tetravalency ہے اس کا مطلب ہے یہ چار ادھر different compound کے ساتھ bond بنا سکتا ہے تو کاربن یہ جو alpha carbon ہے یہ bond بناتا ہے R group کے ساتھ یہ R کیا ہے it is alkyl group جو کہ CH3, CH2, CH3 ایسے long chains بھی hydrocarbon کی ہو سکتی ہے اسی طریقے سے کاربن bond بناتا ہے carboxy group کے ساتھ C, O, O, H کے ساتھ اسی کے ساتھ کاربن کا bond بنتا ہے amino group کے ساتھ اب آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ جو amino group ہے اسی وجہ سے اس compound کو amino acid کہا جاتا ہے لیکن اب بھی اس کی tetravalency مکمل نہیں ہوئی اور اسی وجہ سے amino acid کا structure بھی ابھی complete نہیں ہوا تو جو چوتھا bond ہے وہ بنتا ہے hydrogen کے ساتھ تو جب hydrogen کے ساتھ بنتا ہے تو یہ complete ایک journal آپ کو sketch نظر آ رہا ہے amino group کا amino acid کا ایسے کہہ لیں simple سی بات ہے یعنی amino acid contain carboxy group amino group alkyl group and hydrogen molecule اب یہ جو CH3 میں نے کہا تھا alkyl group کے بارے میں یہ alanین کی example ہے اگر R کی جگہ ہم CH3 لگ دیں تو یہ alanین ہوگا اگر اس کی جگہ ہم H لگ دیں یعنی R کی جگہ اور hydrogen molecule جو ہے hydrogen کا item جو ہے replace کر دیں تو it is glycine different types کے amino acid ہماری بارڈی کے اندر پائے جاتے ہیں اس کے اوپر ہم ایک الہدہ سے ویڈیو جو ہے وہ upload کریں گے آپ اس ویڈیو میں general sketch جو ہے وہ amino acid کا وہ سمجھ لیں تو اسی طریقے سے میں نے بھی explain کیا ہے کہ ہماری بارڈی کے اندر بے شمار amino acids پائے جاتے ہیں اور جو کہ various functions ہماری بارڈی میں perform کرتے ہیں amino acids 170 different types کے amino acids ہیں ان میں سے 25 amino acids جو ہیں وہ protein بنانے میں role play کرتے ہیں جیسے کہ میں پیچھلی site پہ بھی یہ بات explain کر رہا تھا ان میں سے بھی 25 میں سے بھی جو 20 ہیں وہ important amino acids ہیں جو protein بنانے میں role play کریں گے اب question arise ہوتا ہے کہ how they make proteins یعنی amino acids کیسے protein بناتے ہیں جیسے میں پہلے کہہ چکا تھا کہ جو protein ہیں these are the polymer of amino acids یعنی amino acids آپس میں bond بنا کے long chains بناتے ہیں اور وہ long chains protein کہلاتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے ایک چھوٹی سی ایک اور چیز سمجھ نہیں پڑے گی وہ یہ ہے peptide bond دو amino acids کے درمیان ایک bond ہوتا ہے اس کو peptide bond کہتے ہیں اس کو carbon اور nitrogen کا bond بھی کہا جاتا ہے تو جب amino acids آپس میں join کریں گے آپس میں link کریں گے then they make peptide bonds اور اسی طریقے سے long chains بن جائیں گی تو many amino acids آپس میں join کریں گے اور many peptide bonds بنیں گے تو ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں these are the poly peptides bond یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ proteins are the poly peptide chains of amino acids یعنی amino acids poly peptide linkage کے through long chains بنائیں گے اور long chains جو ہیں protein کہلائیں گے various amino acids کی ہمارے پاس موجود ہیں ان میں سے کچھ کی example ڈیاگرام کے اندر بھی نظر آرہی ہوگی جیسے الالین ہے ویلین ہے لیوسین گلائسین these are various amino acids which are present in our body and these amino acids are involved in the formation of protein students peptide bond کیسے بنتا ہے جیسے میں پچھلے سلائیڈ کا hydroxyl گروپ ہے اور جو carboxyl گروپ ہے اس کے درمیان آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ڈیاگرام کے اندر آپ کو دو amino acid اوپر نظر آ رہی ہیں ایک amino acid کا carboxyl گروپ ہے جس میں c ڈبل o h present ہوتا ہے اس میں سے OH ہے hydroxyl گروپ اور دوسرے amino acid کا amino گروپ ہے اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہو گا ان کے ساتھ دو hydrogen جو ایٹم ہیں وہ attach ہیں یہ دو amino group اور carboxyl group یہ دونوں مل کے bond بنائیں گے اب یہ bond کیسے بنائیں گے carboxyl group donate کرے OH group یعنی hydroxyl group کو اور amino group donate کرے گا hydrogen کو اب یہ دیکھیں آپ گھور کریں circle کے اوپر آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ دونوں اپس میں مل کے hydroxyl group اور hydrogen group جیسے یہ واتر بنائیں گے یہ ریلیز ہو جائے گا اور اس کے بعد جو carbon ہے carboxyl group اور nitrogen amino group make bond with each اور یہ جو bond جیسے میں پیچھلی سلائٹ پہ بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں تو یہ سیمپل سا bond بنتا ہے جو کہ آپ دو amino سیڈ کو جو جو رول پلے کرے گا اب glycine اور alanine کی example میں نے start میں دی تھی تو glycine اور alanine دو amino سیڈ جب آپ جو جو اس سے جو نیا کمپاؤنڈ بنے گا وہ کہلائے گ glycine alanine اور کیونکہ دو amino سیڈ اس میں انوال ہوئے ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کمپاؤنڈ کو کہیں گے dipeptide دو amino سیڈ units کی وجہ سے جو کمپاؤنڈ بنے گا dipeptide اور میں پیچھے بھی explain کر چکا ہوں جب multiple جو cn باند بنیں گے then it is called as poly peptide chain student اس animation کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کاربنو نیٹو جن کا باند یعنی peptide باند آپ اس کو گور سے دیکھیں یہ دیکھیں اب اس میں water release ہوا اور یہ peptide باند بن گیا یہ دو تین دفعہ اس کو ریپیٹ پہ چل رہا ہے آپ اس کو گور کریں گے تو آپ کو اور زیادہ اس میں پرپرائیٹ باند کی فارمیشن بھی سمجھ آ جائے گی تو اس پہ یہ کمپلیٹ ہوا ہمارا لیکچر مزید اس کے بارے میں کوئشن ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور منشن کیجئے گا اس کے علاوہ موسیقی موسیقی